موسیقی 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 یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیش سے کیسا پریم کرتے ہیں کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے بھگوا کسی کے ہاتھ میں ترنگا ہے کسی کے ہاتھ میں نیلا جھنڈا ہے تو ہر کلر ہر رنگ کی سبیتہ سانسکرٹی کو آپ اس دیش کی ان مہیناؤں کو اس روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا پورا مشروف اپنی لائف سے اپنا وقت نکال کر ان چیزوں کو اس کے ساتھ موجود رہے اب انہوں نے ایک بڑا کام آزادی کا ایک بھگل جو پھوکا ہے یہ لڑائی حالانکہ بہت لمبی ہے سب ہی مانتے ہیں اور اچھتم نیالے نے جس طرح سے ٹائم عویدی جو ہے اس کے اس کو سننے کی بڑا دی ہے اس کے باوجود ان کا پیشنس ہے ان کا صبر ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اور یہ اس کو شروعات سمجھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ آندولن کی ابھی شروعات ہے یہ آندولن اور آگے چلے گا اور جیسے جیسے آندولن دیش میں آگے بڑھ رہا ہے میلاؤں کی تعداد بھی ایسے دھرنوں میں ایسے پردشنوں میں بڑھتی جا رہی ہے اور سرکار کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو میلاؤں کی جو مانگ ہیں اور جو دیش کے ان ناغریکوں کی مانگ ہیں ان کی بات کو سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا سرکار کو کہ اس طرح سے اڑیال رویہ جو اپنائے ہوئے ہیں اور جس طرح سے بھاشا خاص طور سے جب ہماری بات ہوئی تو میلاؤں نے کہا کہ جس طرح کی بھاشا اتر پردش کے بھارتی جنتا پارٹی کے مکھے منتری کر رہے ہیں یہ میلاؤں کیلئے اپمان ہیں وہ ناری کے سممان کے اس میں اپمان ہیں ان کا اور ایسے وقت میں پزار منتری کو اس کو کنڈم کرنا چاہیے جو بات انہوں نے کہی کہ کس طرح سے پرش ردائی میں گھسے ہیں اور اپنی میلاؤں کو جو ہے نکر نکر چوراؤں پر بٹھا رہے ہیں تو یہ اس میلاؤں کا یہ فاطمہ شیخ کا بھی اپمان ہے یہ سویتری بھائی کا بھی اپمان ہے یہ جی جاؤ کا بھی اپمان ہے یہ رانی جھانسی کا بھی اپمان ہے یہ اپمان وہ سمجھتی ہے کہ ماہی کا بھی اپمان ہے یہ سمجھتی ہے اپمان درگا کا بھی ہے یہ اپمان سیتا کا بھی ہے اگر کوئی میلاؤں کو لے کر جس کے راج میں میلاؤں کو پر اتیچار ہو رہے ہیں بلتکار ہو رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے کرائیم کی سیتھی اتر پردش میں بگڑی بھی ہے اور وہ مہیلاؤں کو لے کر کل جس طرح سے اٹاوہ میں لاتی چارچ کیا گیا دھنے پہ بیٹی مہیلاؤں پر اور کس طرح سے جو ایک مشہور شاعر جو منورانہ کی تیر لڑکیوں کے خلاف میں لقنوں میں جو ہے ایف آئی آد دچ کی گئی دھنے کو لے کر تو اس طرح سے سرکار جو رویہ اپنائی ہوئی ہے سرکار کوئی بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ دیش کے ناغرک ہیں دیش سے محبت کرتے ہیں دیش کے دشمن نہیں ہے اور سرکار کا یہ اڑیل رویہ سرکار کو فاسیدات کے طرف لے جاتا ہے ان کا یہ کہنا تھا یہ یہاں ختم نہیں ہوا یہ لڑائی ان کا کہنا ہے کہ یہ جعفر نگر ایک اس آزادی کی جو نئی آزادی کی بات ہونے والی ہے دیش میں نئی کرانتی لکھی جانے والی ہے اس کا ایک پڑاؤ جعفر نگر کا یہ دھرنا بھی تھا آپ دیکھتے رہیے ونٹو ونسٹی ایدگاہ گراؤنڈ پر موجود ہے ناکھپور میں جہاں پر سی اے 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 سی اے سو املے کے رہنگے رہیں گے عملے کے رہنگے مگلے عملے کے رہنگے رہیں گے عرض دو عرض دو مرنگر کے عیدگاہ گراؤنڈ پر موجود ہے ناکپور میں جہاں پر سی اے اے این آر سی اور ایم پی آر کے ویرود میں ایک دھرنا چل رہا ہے اس دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں مہینائے بھی پہنچی ہے پرش بھی ہیں اور یہ کافی دنوں سے اس بات کا ویرود کیا جا رہا ہے کہ سرکار جو ہے اس قانون کو واپس لیں اور سی اے این آر ایم پی آر کی بات نہ کریں اور یہ بات یہ سمجھ رہے ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہیں انتظار ہے اس بات کا کہ وہ صبح ضرور آئے گی جس کا انہیں انتظار ہے جس کے لیے وہ سنگرش کر رہے ہیں وہ صبح ضرور آئے گی جب جو ہے سرکار ان کی بات کو سمجھے گی اور ایسے قانون کو واپس لے گی ہم کے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب از خدا پہ کعبے سے سب تک بائے جائے گے ہم اہل سفا مردوی حرم مصنط پہ بٹھائے جائے گے سب تاج اچھائے جائے سب تاج اچھائے گے سب تاج اچھائے گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے